بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل سج فاری پر خوش آمدید اساس بنظیر کفالت پروگرام کی ایک نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے ایک بڑی خبر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے کہ کون سے تین قسم کے ایسے خاندان جو اساس بنظیر کفالت پروگرام میں اہل بھی ہیں لیکن پھر بھی انہیں سات ہزار روپے کے قسط جاری نہیں کی جائے گی اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے جس سے آپ لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو بھی سات ہزار روپے کے قسط ملنے والی ہے جا نہیں تو اب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان تین قسم کے خاندانوں کو سات ہزار روپے کے قسط جاری کیوں نہیں کی جائے گی اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ تین قسم کے کون سے ایسے خاندان ہیں جن کو سات ہزار روپے کے قسط جاری نہیں کی جائے گی اور یہ امداد جاری نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں کو اس دفعہ سات ہزار پر کیکست جاری نہیں کی جائے گی کیا انہیں اگلی دفعہ بھی امداد جاری کی جائے گی اس کی تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں موجود ہیں تو یقیناً آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ امداد ملنے والی ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کڑے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی تمام تر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو جلد جلد مل سکیں اور آپ لوگ احساس بنظیر کفالت پروگرام اور احساس راشن ریایت پروگرام کے حوالے سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ سے اگاہ رہ سکیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں تو آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کا حل آپ لوگوں کو ضرور بتایا جائے گا جی ہاں تو آپ کو اہم اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں کہ احساس بنظیر کفالت پروگرام کی نئی کے سات ہزار روپے ملنا شروع ہو چکی ہے جو کہ بہت سارے لوگ اسے حاصل بھی کر چکے ہیں کچھ لوگوں کی امداد ان کے اکانٹس میں آ چکی ہے اور ان لوگوں نے ابھی ادیگی مراکز میں جا کر اپنی امداد حاصل کرنی ہے اور کچھ لوگوں کے اکانٹس میں ابھی امداد آنے والی بھی ہے جن لوگوں کو بہت ہی جلد امداد کا میسج بھی ریسیب ہو جائے گا اور آپ لوگ یہ امداد جلد از جلد حاصل بھی کر لیں گے تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کون سے ایسے اہل خاندان ہیں جن کو اس دفعہ سات ہزار پر کی امداد جاری نہیں کی جائے گی تو اس حوالے سے سو فیصد سچی اور پکی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تین قسم کے یہ اہل خاندان ہیں جن کا نام ہم آپ لوگوں کو آگے بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ اہل خاندان جو کہ سلاب متاثر ازلاع میں رہتے ہوئے فلڈ ریلیف کیش پروگرام کے تحت پچیس پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل کر چکے ہیں اور اساس بے نظیر کفالت پروگرام کے لئے بھی اہل تھے یعنی کہ وہ پہلے قسطیں حاصل کرتے آ رہے تھے تو ایسے تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ اب اس دفعہ آپ کو سات ہزار روپے کی امداد نہیں دی جائے گی اور دوسرے نمبر پر ایسے اہل خاندان جنہوں نے یکم جولائی کے بعد چودہ ہزار روپے کی قسط حاصل کر لی تھی تو اب اس دفعہ انہیں سات ہزار روپے کی قسط جاری نہیں کی جائے گی حالانکہ وہ لوگ اس پروگرام میں اہل رہیں گے لیکن ایسے تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ یکم جولائی کے بعد اپنی قسط چودہ ہزار روپے حاصل کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس دفعہ والے سات ہزار روپے بھی حاصل کر چکے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی مل چکے تھے اور تیسرے نمبر پر ایسے اہل خاندان جن کو اس دفعہ سات ہزار روپے کی قسط جاری نہیں کی جائے گی آپ کو نئی اور اہم اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کو میسج کے ذریعے بھی محصول ہو گیا تھا کہ آپ لوگ اساس بینظیر پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کروائیں یا پھر نیسی آر کی نئی ریجسٹریشن کروائیں تو ایسے تمام افراد کو جن انہیں اپنے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کروائے تھے یا پھر نئی ریجسٹریشن کروائی تھی تو اس میں سے کچھ لوگوں کو نئے اہل کیا گیا تھا جن لوگوں کا غربت کا سکور کچھ اوپر چلا گیا تھا جس کی وجہ سے نئے سروے کے مطابق ان کا سکور بھی اوپر تھا اور انہیں اس پروگرام سے بھی نہ اہل کر دیا گیا تھا تو اب ایسے اہل خاندانوں کو بھی سات ہزار پے کے کستجاری نہیں کی جائے گی بلکہ انہیں نہ اہل کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ ایسے تمام افراد جو ابھی جانچ پرتال میں ہیں ان افراد کو بتاتے چلیں کہ جنہوں نے شباز شریف صاحب کی حکومت آتے ہی 81 قطر پر اپنے شناختی کا نمبر سینڈ کیے تھے تو ان لوگوں کے بلک آنٹس بھی اوپن ہو رہے ہیں اور انہیں جانچ پرتال سے نکال کر اہل بھی کیا جا رہا ہے لیکن جن لوگوں کو ایک لمبے عرصہ سے جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے تو ایسے تمام افراد کو دوبارہ سروے کروا لینا چاہیے تو یقیناً آپ سب لوگ اس پروگرام میں بھی اہل ہو سکتے ہیں مزید اس کی نئی معلومات آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ